ہم ساتھی میرا نام دلویل سنگھ خالصہ اور آج ہی کلاس میں آپ سب کا کرتا ہوں سواگت دوستو آج کلاس مور فائے ہونے والا ہے لا دس سال کے جو جنہوں سے پہلے چارٹ پارٹ نہیں دیکھیں ان سے گزارش کریں گے پلیز پہلے چارٹ پارٹ آپ ضرور دیکھیں ان میں ہم نے دوزہ تیرے کی جو پیپرز ہوئے ہیں اور دوزہ چوزہ کے کچھ امپرٹن پیپرز ہم نے آپ کے ساتھ سالو کی ہوئے ہیں جو ساتھی چینل پر نئے ہیں ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کریں گے روکیس کریں گے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دی تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تر سب سے پہلے پہلے پہنچ سکے تو چلی میرے دوست سٹارٹ کرتے ہیں آج ہی کلاس چلی جی کلاس کا کچھ نمبر ون سیریز کے کچھ نمبر سکسٹی ون دوزہ ٹوزہ ٹوزہ ٹھوٹین کے جو پیپر پوچھے گئے ہیں کچھ نمبر سکسٹی ون پوچھے گیا ویچہ رہا فالویں گے جو خریب کراپ پر آپ نے بولنا ہے خریب کراپ کون موٹے موٹے طور پر آپ لیتے ہیں سر خریب کراپ رابی کراپ ٹھیک ہے دی تو خریب کراپ میں آپ کے پاس رائے ہو گئے میز سویابین گراؤنڈ نٹ یہ سارے آپ کے پاس خریب کراپ میں آجا ہے ا misunderstandingMus intere bisher 22 23 میں جو پروزشن پر ہیںард اکیر آفزت جو ہوتے پانے دوز pilہ موٹے آپ کے پاس کون سے تھے بتائیں سر وہ آپ کے پاس وشال سکھا صاحب سے وہ ابھی تو وہ important نہیں ہے ابھی آپ کے پاس present اگر پوچھا جائے گا تو present آپ جو ہے نام لے لیں گے سلیل ایس پرک کا بہت important name اور بہت بارے exam سے پوچھا جا رہا ہے 2022 سے لے کر 2027 اگلابک ان کو جو ہے یہ حدہ دیا گیا ہے سلیل ایس پرک چلیے question 63 which democratic model emphasizes on direct and active participation of all citizens and on their political equality نیچے دیگھے اوپشی میں آپ نے بتانا ہے کون سا ایسا democratic model آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر آپ کو direct or active participation دیکھنے کو ملے گا all citizens and on their political equality ethne model آ رہا ہے liberal representative model آ رہا ہے social model یا citizenship model most appropriate answer کیا آنا چاہیے اس کا ٹھیک ہے جی جو آپ پر گریگ گری کا model تھا جو ethne کا model آ رہا جا تھا اوپشی مرے آپ لے سکتے ہیں جو ہے جو ہے پوچھا گیا ہے کہ یہ رولر تھے کس ڈائنسٹی کے گیاز ادین بلبن ٹھیک ہے جی کہ سلیو ڈائنسٹی سے بلانگ کرتے تھے تغلوک ڈائنسٹی صحیح ڈائنسٹی آپ کے پاس کھلتی جائنسٹی جو آپ کے پاس گیاز ادین بلبن صاحب ہیں تو ان کا آپ یا رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نو میں سلطان ہوئے ہیں موملک ڈائنسٹی کی موملک ڈائنسٹی کبھی کبھی سلیو ڈائنسٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جن کے فاؤنڈر آپ کے پاس کتبدین ایو بگ ساہب آ رہے ہیں تو ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو نام کیا رکھیں گے سلیو ڈائنسٹی ایکچولی بہت 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 سارے ٹیکسٹر میں نام جو ہے موملک ڈائنسٹی کے نام سے دیا جاتا ہے یہ یاد رکھیں گی ہیرا کن ڈائنسٹی جو ہے بیلڈ کیا گیا ہے کس دریا پر ہیرا کن ڈائنسٹی بہت بار ہم نے آپ کو پڑھایا ہے ویدھال پر میموی ٹکس آپ کو یاد کر رہا ہے سارے ڈائنسٹ ہم نے بولا ہے ہیرا کس کے پاس ہوتا ہے ہیرا مہان لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو مہان سے آپ نے مہان بھی یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ کو کچھ پرانے یادیں یاد آ رہی ہوں سنبھلپورہ آپ کے پاس اوڈیسا میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا تھا اچھا سی ٹھیک ہے جی چلی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی یونائیٹڈ نیشنز ہیز ہاو منی میمبر سٹیٹس یونائیٹڈ نیشنز یو این اس کے کتنے میمبر سٹیٹس ہیں بولی سر انیس سو پینٹالی سو نائنٹین فورٹی فائی میں سنگٹر بننے میں آپ آتا ہے اور آپ کے پاس 193 میمبر سٹیٹس چاہتے ہیں جنرمانی ویندی فیفا ورلڈ کپ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹوزن فورٹین تو ٹوزن فورٹین کا آپ کے لیے ابھی تو اپنٹر نہیں ہے اگر ٹوزن فورٹین پوچھا جائے گا ٹوزن فورٹین میں جرمانی جیتا ہے ہرائے کس کو تھا ہرائے تھا میرے دوست ارجنٹینہ کو تو یہ دوستان چودہ ہو گیا اپنے آپ کے پاس دوزار بائیس کا ہے دوزار بائیس کا جو قطر میں کھیلا گیا تھا ٹھیک ہے جی قطر میں کھیلا گیا تھا کس نے جیتا ہے ارجنٹینہ نے جیتا ہرائے کس کو جو سیکنڈ پریشنی پڑھتے وہ آگے آپ فرانس آ رہے تھے یا آپ کو یار رکھنے ان اکنومکس وڈ ڈاز ڈے اکرنوم آئی ٹی پیو آئی ٹی پیو کا فل فارم پوچھا گیا ہے بولی سر آئی ٹی پیو کا مطلب کیا ہے انڈیا ٹریڈ پولیس اورگنیزیشن اعلیٰٹین پولیسیشن آ رہا ہے انڈیا ٹی ٹریف فالسی اورگزیشن انڈیا تےڈ پروسشن اورگیزیشن آ رہے ہیں یا آپ پاس انڈیا ٹریڈ پلیننگ اورگزیشن آ رہے ہیں ڈی ڈے آ وقت پاس 1992 آ سپاس کیوں کیوں کہ آپ کو ٹاہ سار جو فرن ڈی آئی تھی انٹی نیٹی ون اس کے آ سپاس سی دیکھنوں کو یہ چیزیں دیکھنا کرنے کی ملتی آچای ٹی پیو دیت آبکہ پاس انڈیا ٹریڈ پرموشن آرگنیزیشن نوڈل ٹریڈ پرموشن ایجنسی آرہی ہے گورنٹ اپ انڈیا کی آپ سی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوں گے تو وہ تب 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 مہاجن صاحب تھے یہ تو آپ لے لیے لیکن ابھی اگر آپ پوچھے جاتا ہے کہ آج آپ کے پاس سوزہ تربیس کی بات کریں گے آپ کے پاس لوگ سبا کے سپیکر کون ہیں تو آپ کا نام کیا ہونا چاہیے سر آپ بلکنے صاحب جی ہم نے بہت بارد ان کا نام دیکھا ہے اوم برلہ صاحب جو ہے ابھی آپ کے پاس پریزنٹی سپیکر آ رہے ہیں لوگ سبا کے اگر ایسے ہی پوچھا جائے گا رائے سبا کے لیے تو رائے سبا جا کے وائس پریزنٹ صاحب ہوتے وہی آپ کے پاس ایکس اوپسٹو ان کے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جھگڈیب دنکر صاحب آج آپ کے پاس رائے سبا میں لے سکتے ہیں ہم نے فالوئنگ باتا گورنٹ جنرل آف انڈیا فرام 1948-1950 بولی جر گورنٹ جنرل آف انڈیا آپ نے بتانے ہیں 1948 سے لے کر 1950 تک ڈاکٹر راجن پرساد سی راجہ گوپالچاریا کے آر نارائن ڈیوی گری بولی جی دیکھیں سر 21 فیبروری 1947 سے لے کر ایکیس فیبروری 1947 سے لے کر پندرہ اگسٹ 1947 تھا تو آپ کے پاس لارڈ مونٹ بیٹن آئے تھے جو آپ پر وائس رائے تھے اس کے بعد آپ کے پاس جو سی راجہ گوپالچاریا جنہیں آپ چکرورتی راجہ گوپالچاریا کہتے ہیں وہ آپ کے پاس اوکشمر سی میں بی میں جو دیئے گئے ہیں راجہ گوپالچاریا یہ آپ کے پاس 21 جون 1948 سے لے کر 26 جنوری 1950 تک گورنٹ جنرل آتے ہیں ڈومین آف انڈیا کی تو کریکٹ آنسل اپشن مر بھی آ جاتا ہے چلی اس طرح آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشش میں کیا پوچھا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے میرے دوست وچ لے کیسے نون ایز ہرمک گنگا ہرمک گنگا کس لے کو آپ کہیں گے ڈال لے کو کہیں گے گنگا بل کو کہیں گے وشن سارلائی کو کہیں گے آپ کے پاس کرسن سارلے کو کہیں گے تو بہت امپرٹن لے ہے کیونکہ جمہو کشمیر ڈال لے دیکھنے کو ملتی ہے گاندربال ڈسٹک آب کشمیر میں تو بھی بلکل صحیح آنسل اٹھیکل آف انڈین کانسٹیوشن گیو آٹونامی ٹو سٹیٹ آب جمہو کشمیر چلی سر بتائیسے دوستر جو آپ پاس 19 میں ریو آرین ایکٹ ہو تو اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ پاس آٹونامی دی گئی تھی جمہو کشمیر کو وہ کس آرٹیکل دی گئی تھی آرٹیکل ٹری سکسٹی ٹو سیونٹی ٹری سیونٹی یا ٹو سکسٹی تو سب ہی دوست جانتے ہیں اس کا آنسل کیا ہونے چاہیے چلی جی سب ہی دوستر صحیح دے دیں گے کیونکہ سیمپل کشن اور کومیٹ بکس میں بھی اس کا آنسل ہمیں چاہیے آپ دوستوں سے چلیے وچ انڈسٹوشن سٹیپڑڈ انٹو رزالو پاکستان کے بیچ میں تو اس کو دور کرنے کے لیے کون سی آگ پاس ایک آئی تھی جس نے سر آپ مانی سر بیچ میں ایک راستہ نکالا تھا وہ کون ہے انٹرنیش مونٹری فنڈ آ رہی ہے ورلڈ بینک آ رہی ہے انڈسٹریل بینک اپ جا پانا رہی ہے یا پاس گورنمنٹ آف یونیٹسٹیرز آ رہا ہے تو کریکٹ آنسل کیا رہا ہے سر ورلڈبینک آ رہا ہے انسو سار عمروڈ میں دیکھنے کو ملا تھا ٹھیک ہے جی اور ہمارے چاہتر پاکستان جو پریشنٹ جو اکر پاس عیوب خان تھے اور سین کپ گئی تھی ملا تھا ٹھیک ہی آگے بڑھیں گے چلی سر جے کہ بوس کا فل فارم پوچھا گیا ہے جے کہ بوس فل فارم بتائی سر کیا آنا چاہیے اس کا تو جے کہ بوس آپ جانتے ہیں سر سب دوستہ ساہی دیں گے نائنٹی سیونٹی فائر میں اس کا سنگٹھن دیکھنے کو ملا تھا کیا سر آنچائی جو مکشمی سٹیڈ بورڈ آف سکول education which hydroelectric power project is located immediately downstream of lower جہلم power station کونسا hydroelectric power project آپ کو دیکھنے کو ملے گا immediately downstream of the lower جہلم power station وہ کون ہے چوتک اوری فرسٹ تانپور آ رہا ہے یا آپ پاس سیوہ سیکنڈ تو کونسا ہے آپ پاس اوری فرسٹ جو آپ پاس project ہے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے بارام بولا ڈسٹک میں اور which river is the بغلیہار hydro power plant بولی سر بغلیہار hydro power project جو ہے کس river پر بنایا گیا ہے راوی پر توی پر انڈس پر یا چناب پر تو آپ کو یہ بڑے چیزیں ہم نے اچھے سے پڑھا ہی ہیں میں میری ٹکر بھی یاد کرائی ہیں کہ کنسیو کیا گیا تھے ایسے نائنٹین ہر نائنٹی ٹو میں اور پھانی اپرو کیا گیا تھا آپ کے پاس نائنٹین نائنٹی سکس میں کونسٹرکشنز کی سارٹ ہو رہی تھی نائنٹین نائنٹین میں یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہاں پر ہے میرے دوز بغلیہار چناب دریا پر ڈوڈر ڈسٹک میں آپ لے سکتے ہیں انویچیئر واز سٹیٹ لیول آر ٹی آئی ایک پھرسٹ انیکٹین سٹیٹ جمہور کشمیر جو آپ کی جمہور کشمیر اپنا آر ٹی آئی ایک چال رہا تھا پہلے دوزر نیس کے بعد تو سر چینج ہو گئے تھے ابھی آپ بتاید جو پہلے آپ کے پاس آر ٹی آئی ایک چال رہا تھا اسے نائنٹ کب کیا گیا تھا دوزر چار میں دوزر پانچ میں دوزر چھے میں دوزر سات میں بہت سر سٹیٹ اس میں دوزر پانچ ٹکر کے آتے ہیں لیکن آنسر غلص ہو جاتا ہے پھر کیونکہ سر اس کو انیکٹ کیا گیا تھا سات جنوری دوزر چار کو تلسہ میں فورک کیا گیا تھا اور جس کے رولز جسے ایشو کرتے ہیں وہ اگر پاس لاغو ہوئے تھے جون تیس دوزر پانچ سے تو اگر پوچھا جائے گا انیکٹ کب کیا گیا تھا فرسٹ انیکٹڈ تو دوزر چار آپ اس کا آنسر دیں گی پہلی جو امپارٹنٹ مجزد شریف آ رہی ہے لڈاک ریجن ہے وہ کون ہے جامعہ مسجد آ رہا ہے حضرت بل شرائن شاہ حمدان یا اگر پاس جامعہ مسجد تو میر سعید علی حمدانی صاحب وہاں گئے تھے پرچار کے لیے اسلام کے پرچار کے لیے اس کے پھیلاو کے لیے وہاں گئے تھے وہ تو انہی کے نام سے ایک امپارٹن موسک دیکھنے کو ملتی ہے شاہ حمدان اور شمسی بلکل صحیح آنسر نشات باغ ایک بہت امپارٹن مغل گارڈن آ رہا ہے آپ سب دوست آپ سب دوست نے اس کا عدیدہ بھی کیا ہوگا دیکھا بھی ہوگا ڈالے کے کنارے پر اسے عبدالحصل آصف خان نے بنایا ہے اور یہ آصف خان صاحب کون تھے نور جہان کے بھائی تھے مرتبہ کے پاس جو بردر ان اللہ آ رہے ہیں کس کے جہانگیر کی تو بولا گیا ہے کہ کب بنایا گیا ہے یہ کب بنایا گیا ہے سالہ بہت 1934 کے آس پاس تو اوپشن مبر بی 1600 to 1650 in which year did the constitution of جمعین کشمیر کم انٹو فورس ٹھیک ہے جی جمعین کشمیر کے جو اپنا constitution یہ کب وجود میں آیا تھا 47 میں 48 میں 50 میں یا 57 میں correct answer کیا آنسر چاہیی سر 26 January 1957 اس کی پوکتہ رائی ہے میں نے کیم انٹو افیکٹ ایڈاوٹ ہم نے 17 نومبر 1956 کو یہ ایڈاوٹ کر دیا تھا لیکن اٹھ کے ایڈاوٹ کر دیا تھا لیکن اٹھ کے ایڈاوٹ کر دیا تھا لیکن اٹھ کے ایڈاوٹ کم انٹو افیکٹ 26 تب جنوئی 1957 تو پہشن مبر ڈی آپ اس کا آنسر لے سکتے ہیں عمر محل پہلس کے بارے کوششم پوچھے جا رہا ہے کہ عمر محل پہلس جو ہے اسے بنایا گیا اسے پلان کیا گیا پھرنچ اٹھٹکٹ کے مادم سے 1862 میں کس دریاء کے کنارے پر یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا توی کے کنارے پر نبرا کے کنارے پر جہلم کے کنارے پر یا انڈیس کے کنارے پر تو کہاں دیکھنے کو ملے گا ساری آپ کے پاس دریائے توی کے کنارے پر دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے On which are the following river do you find Bahu Fort تو Bahu Fort کہاں پر ہے پہلی بات تو پتہ ہے سر آپ کو پاس جمعوں میں دیکھنے کو مل رہے باہو لوگوں کے مادم سے منایا گیا ہے What is the installer capacity of URI second Hydro-leactive power project جو جمعوں کشمی میں آ رہا ہے URI second اس کا آپ کو پوچھا گیا ہے کہ installer capacity کتنی ہے 210 MW 480 240 یا 100 MW تو اس capacity کتنی ہے صرف 4 into 60 that is 240 MW ہم اس کا لیتے ہیں Option number C اس کا صحیح انصر آپ لے لیں گے ٹھیک ہے جی Run up water پر بنائے گیا ہے 2013-2014 میں اس میں کمیشن کیا گیا تھے Who among the following is the Padma Vibhushan recipient from the Jumun Kishmir in 1972 1972 1972 میں Padma Vibhushan award دیا گیا ہے کنے 90 جو Jumun Kishmir بلانگ کر رہے ہیں 1972 میں کافی لوگوں کو 1972 میں award دیا گیا ہے Jumun Kishmir سے جن کو دیا گیا ہے وہ کون ہے سر بولی سر وہ کون ہے بڑے important نام ہے غلام محمد صدیق صاحب کون ہے سر پہلے CM ہمارے انہوں نے PM کا عوضہ بھی سمالا ہے Jumun Kishmir کے لیے ٹھیک ہے یاد کی دیکھیں سر کچھ important باتیں ان کے لیے یاد کی ایک تو آپ کے پاس یہ پی ایم بنے تھے 1964 سے لے کر 1965 تک ٹھیک ہے پھر جب تک یہ زندہ رہے تب تک یہ CM بنے 1971 تک یہ چیزیں آپ پکا رکھیں which king of Jumun and Kashmir agreed to proceed to India in return of military assistance from India ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے سر کہ کون سے ایسے راجہ ہیں مہاراجہ ہیں جنہوں نے سر Jumun Kishmir کو بالکل ہندوستان کے ساتھ ملا دیا تھا ایسی بات کہیں وہ کون ہیں سر راجہ ہری سنگھ عمر سنگھ رنبیل سنگھ یا پرتاب سنگھ لاش میں کون سے آپ کے پاس دیکھنے کو ملے تھے مہاراجہ ٹھیک ہے جی مہاراجہ ہری سنگھ ڈیٹ امپارٹنا پوچھ جاتی ہے 27 اکتوبر پہلے تو جب مکشمیز سے کوئی بھولتا نہیں ہے سر اس ڈیٹ کو تو بولنے کی ضرورت نہ پڑے سب کو یاد ہونی چاہیے سرنگر مزفر آباد بس سروس inaugurated سرنگر مزفر آباد بس سروس سکس کب شروعات کی گئی تھی پرائیم میسٹر منمون سنگھ کے مادم سے اس کو پلیک کیا گیا تھا شروع کیا گیا تھا سات اپریل دوہزار پانچ کو اپریل دوہزار پانچ اوپشن امر اے بالکل صحیح انسر ویچ سپائیس نون از موسٹ ایکسپنسی سپائیس ان دی ورلڈ جمہور کشمیر ایک امپارٹن سپائیس آ رہا ہے بہت مہنگا جمہور کشمیر پایا جاتا ہے کون ہے وہ سب دو جانتے ہیں سر ہمارے پانپور میں ملتا ہے بڑے اچھی تعداد میں وہ کون سا ہے سیفران کو یاد رکھیں گے اچھی بات ہے چلی سر ایک اوپشن ہم یہاں سے آپ کو فریم کر کے دے رہے ہیں کہ بولی سر ایک تو آپ آپ تو پانپور لے لیتے ہیں پانپور کے علاوہ اور کہاں پر یہ سیفران امپارٹن دیکھنے کے ملتا ہے کس ڈسٹک میں وہ آپ منشنگ کریں گے کمیٹ بکس میں ناکی چیار بکس میں انویچ ویلی ازا یاروب سو لیک لیک جو ہے کس ویلی میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کوشن میں اٹی ایٹ بولی سر یاروب سو لیک آپ کو پاس لڈاک رجی میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہاں پر نوبرا ویلی میں اوڑی ڈیم ہارڈ و پاور پروجیکٹ جو ہے کس دریہ پر ہے تو بہت سیمپل کوشن ہے سب دو جانتے ہیں سر جہلم کے کنارے پر آپ کے پاس ریور کے اوپر یہ آپ کے پاس ڈیم بنایا گیا ہے سمجھنے چیزوں کو امید کریں گے اچھے سے سیکھ رہے ہوں گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہم آپ کو پڑا چکے ہیں عیوب خان صاحب کا نام ہم نے آپ کو بول دیا جوالان ایرو کا نام آپ نے یار رکھ لیا ورلڈ بینک کے مازم سے انشیئیڈ کیا گیا تھا 1954 میں پھر اس کو فائنلی سائن کیا گیا تھا سپتمبر 19 سپتمبر 1960 کو یہ آپ یار رکھ لیں گے جو ویچھا فالنگ از نیچرل ایلیمیٹ یوزفار نیوکلیر فیشن ان نیوکلیر پاور ری ایکٹرز نیوکلیر پاور ری ایکٹرز میں جو فیشن ہوتی ہے نیچرل کون سا ایلیمیٹ آپ استعمال کرتے ہیں پوٹیشیم یورینیوم سوڈیوم یا کلورین فیشن کے مازم سے بہت ساری انرجی ریلیز ہوتی ہے آپ اکثر لیتے ہیں تو اوپشن بی بلکت صحیح آزار کنسٹریشن اف ویچ گرین ہوت گیس از انکریز اور لاچ فیوڈ گیرز پشلی کچھ سالو میں آپ کے پاس لگتار کس گرین ہوت گیس کی کنسٹریشن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے کاربون مون اکسائیڈ کاربون ڈائیوکسائیڈ ہیڈروجین پر اکسائیڈ یا فیرون تو کاربون ڈائیوکسائیڈ آپ جو ہے اچھے سے لے سکتے ہیں ملکت ہیڈ ایسا ٹھیک ہے جا آپ لکھوڈ دیکھیں گے لکھوڈ پلو کرتے ہیں وجہ کیا ہے لکھوڈ پلو کیوں کرتے ہیں جیر پارٹیکلزار ویری فار فار اپارٹ جیر پارٹیکلز کین سلایڈ اور اچ ایدر جیر پارٹیکلزار ارینجڈ ریگولر پیٹرن جیرار سٹرانگ فورس جیرار سٹرانگ فورس اٹریکشن بٹوین پارٹیکلز تو مین وجہ اگر آپ دیکھیں گے جو جو پین جو پلو کرتے ہیں اس کی وجہ کیا رہی ہے رتی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹرمالکیلزに g immense jojo ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ سلاڈ بھی کرتے ہے ٹھیک ہے جی۔ انٹرمالکیلز فورس جوں ہناں آپ کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں انٹرمالکیلز فورس اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر سوری، انٹرمالکیلز Section پارٹیکلز کے بیج میں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں جو اگر آپ آپ صورت میں دیکھیں گے پارٹیکل جہاں بلکل کلوز کلوز ہوتی ہیں لیکن ایس کمپیر جب لیکن میں دیکھیں گے اس میں تو لیکن میں جو آپ کے پاس انٹر مارکل سپیس سے وہ بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں جب چلی صحیح یہ کوششن آپ کے پاس آ رہا ہے ایک کرنٹ آف آئی ایمپیر فلوز انٹو ایک سرکٹ کنسٹنگ آف ریزٹرز 2 اوم 4 اوم 5 اوم این ٹونٹی اوم یہ کو کنیٹ کیا گیا ایسا پرلر میں بولا ہے آپ سے بچائی سر کرنٹ کتنا چاہیے آپ کو ہر ایک ریزٹر میں کتنا کتنا کرنٹ ہوگا تو جن دوسرے میں کرنٹ الیکسٹری پڑا ہوگا وہ تو بڑے بخوبی سے اس کا آنسر دے دیں گی پانچ ایمپیر کا کرنٹ فلو ہو رہا ہے سرکٹ میں بولی سر دیکھیں سر ہم آپ کو فکر بنا کے دے دیں تب تک آپ کا آنسر آ جانا چاہیے اس طرح سے دیا گیا ہے ایک ریزٹر دو ریزٹر تین اور چار یہ چار ریزٹر کس میں جوڑے گئے ہیں سر پرلر میں کنٹ کیے گئے ہیں اس طرح سے یہاں کوئی آپ کے پاس وولٹر کے سورس ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ پاس ان کی ریزٹنس سے الگ الگ دی گئی ہیں جیسے پہلے کے ریزٹنس جو ہے آپ کے پاس کتنی دی گئی تھی کچھ میں پہلے کے ریزٹنس سے دو اوم کی فارسنبل کنٹ دی گئی دوسرے کی چار آم کی دی گئی ہے تیسرے کی ریزٹر کیا ہے ٹھیک ہی دی گئی ہے کہ یز فورقت van isd دی گئی ہے ھینٹ جو آئے کرنٹ آ رہا ہے اس کیィ بی لیا پاس دیگلی سے کرنٹ کتنا آ رہا ہے پانچ پنٹ آ رہا ہے مہر ت charankت آ رہا ہے آپ دائی صرف ہر ایک میں ریزٹنس کی مثلوبی چلی اس کی آر ون ہوگی ریزٹنس یہ آر ٹھو ہوگئی آتھ serrs ہrosor greatest کہ جب یہ آپ پرلر میں آ رہے ہیں تو ہر ایک میں کرنٹ الگ الگ ہوگا پہلے آپ ان کا total resistance اگر آپ اس کا لیں گی تو total resistance کتنی نکل کے آجائے گی سا 1 by r کیونکہ یہ کس میں کمبائن ہے یہ آپ پاس پرلر میں کمبائن ہے کس کے برابر آجائے گا 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 5 plus 1 by 20 کتنا ہوگی ساری ایک پر 20 divided by 20 مطلب اور کس کے برابر آ رہا ہے ایکلین resistance کتنی آ رہی ہے سا 1 ohm کے برابر آپ کو پتہ ہے سر اوم مضالہ کس کے برابر ہوتا ہے r is equal to v by i یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہاں سے آپ پر جو voltage آ جائے گی v کس کے برابر آ جائے گا v is equal to r into i r کتنے سے 1 into i کتنا پاس ہو رہا ہے پانچ امپیر مطلب پانچ وولٹ اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس کرنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں تک بات کلیر ہو گئی ٹھیک ہے جی چلی ایک سکر ہمیں دیجی آپ ہم اس کو رب کر دیتے ہیں یہ بات اپنے تو نوڈ کر دی اب اس کے آگے ہم بڑھیں گے مقصہ ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا کہ وولٹیج کتنی آگئی سر یہاں پر پانچ وولٹس آپ دیکھیں اب آپ نے نکالنا ہے کرنٹ الگ الگ نہیں وولٹیج کیونکہ اب سب میں وولٹیج جو ہے سیم لگ کرنٹ الگ الگ ریزٹنس الگ الگ ہے یہاں ریزٹنس آرون کتنی ہے سر ٹو کی ہے ٹو آپ کے پاس اوم کی دی گئی ہے تو آئی ون یہاں کرنٹ آئی ون جو اس میں سے پاس ہوتا ہوگا وہ کس کے برابر نکلے گا سر وی ڈوڑ بے آرون وی کتنا ہے سر پانچ کا آرون کتنا ہے اس کا ٹو کا مطلب ٹو پائیو ایم پیر اس میں سے کرنٹ پاس ہوتا ہوگا اس طرح سے آئی ٹو اگر آپ نے نکالنا ہوگا اس میں سے کرنٹ کتنا پاس ہوگا وہ وی کتنا دیا گیا ہے وی ڈوڑ بے آر ٹو وی کی ویلی آرون میں پانچ نکال دی آر ٹو کتنا ہے سر فور دیا گیا ہے پانچ پٹے چار ون پوئنٹ ٹو فائیو آئی ٹری اگر آپ نے نکالنا ہے تو وہ کس کے برابر آر ایب ان کے لها می نکال اس پرتے ہو تو آپ بے رو بے اینا رو لی آر اوڑ ڈوڑ بے آر ہور کیو کیا ہے ہون آئی فور بے آرر ہور کس کے برابر آئی ب بی ڈوڑ بے آر کو یہ آرتعملیں آر پور نکال کو رو不多 یک سوڑ استیر تیو پانچ فی آئیو خ اوڑ سور کتن ہوگا سر کسائرد رو پرنووب می کو چربے ہو مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے جب آپ کے پاس پرلر میں ہوں گے سیریز میں ہوں گے کس طرح سے آپ چیزیں نکالیں گے یہ چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے absence of which vitamin causes calcium deficiency in body ٹھیک ہے جی کس vitamin کی deficiency calcium deficiency دیکھنے کو ملتی ہے A C D اور E تو آپ کو پتا ہے سار vitamin D کی کیوں میں سے آپ کے پاس یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایریکٹرز ہو گئے ہڈیوں کی جو بیماری ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کو ویٹمین ڈی کی deficiency دیکھنے کو ملتی ہے سن لائٹ سے ساری آپ پاس چیزیں ملتی ہیں 97 which one or following is a source of all energy farmers on the earth All energy farmers کے جو source ہیں وہ کون ہیں وہ تو سرسن سے ہی ساری energy آ رہی ہے ultimate source of energy آ رہا ہے Physical change in water when salute dissolving water جب salute پانی میں چل جاتا ہے تو کونسی physical change میں دیکھنے کو ملے کی pH of water concentration of water both bnc most appropriate answer temperature میں بھی چیزیں دیکھنے کو مل سکتے اور concentration میں بھی چیزیں دیکھنے کو مل سکتے تو ڈی آپ جو ہے most appropriate answers کا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بلکل سر آپ دوستوں کا سمجھ جو ہے important ہے اس لیے سمجھ رہتے ہیں آپ answer کرتے رہیے 99 question according to which law volume of the gas direct proportion to the temperature and constant temperature volume direct proportion to temperature کو جب pressure constant ہوگا تو یہ کون سال آپ کو بتا رہا ہے اگر آپ نے کوئی دوست جو ہے پٹھواری کی تیاری کر رہا ہوگا باقی examination کی تیاری کر رہا تو وہاں میں ہم نے آپ کو جو آپ پاس science کی topic ہیں بڑے وستار سے پڑھائی ہوئے تو وہاں ہم نے یہ سارے کے سارے لا آپ کو پڑھائی ہوئے جن دوستوں میں دیکھنے ہوں گے آپ سرچ کر سکتے ہیں سارے play list الگ بنی ہوئی ہے general science کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کس لا میں ہم نے پڑھا تھا یہ ہم نے چارل ازلا میں پڑھا تھا کہ v direct proportion to t جب پرسے constant ہوگا بول ازام تو ہم نے پڑھا تھا p اور v جو ہیں ملٹیپلک کریں گے پی انٹو وی جو ہے constant آ رہا ہے یا پی انورسی لیٹر ٹو وولیوم یا پہ بوائل ازلا کی ڈیفنیشن آ رہی تھی which one of following represent is the first tropic level of food chains پہلا tropic level of food chains کا کیا آ رہا ہے sunlight herbivores green plant is algae تو پہلا تو آخوا green plant سے ہی start ہوگا deficiency of which vitamin causes continuous bleeding from injured parts of body اگر آپ میں سے کسی دوسنے سے ہماری ویٹیمین کی کلاس نہیں دیکھی ہے سرج کیجئے ویٹیمین بائی ڈیل بیر سنگھ خالصہ ٹھیک ہے یہ ویٹیمین پر میموری ٹکٹس سارے کے سارے ویٹیمینز ان کی ڈیفشنسیز ان کی کیمیکل نیمز سب یاد کرائی ہوئے ہیں تو ویٹیمین کے کے ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں ویٹیمین کے کا کیمیکل نیم کیا ہے کوئی بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے ڈیفشنسیز ان کی کوئی چیز ہے ایرپلین میں ہے ایرپلین سے گرائی جا رہی ہے ڈیفشنسیز ان کی رہا ہے ڈیفشنسی ویراغی گھر ہے ویٹیپ لوگ ویٹیمینز ویٹی 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 v خرق ہم جو ایک ویٹی ویٹی بہت آیا ہے آپ دیکھیں جب اوپر سے گرائے جا رہی ہے آپ کے پاس اگر آئروپلین ہے یہاں سے کوئی چیز گرائے جا رہی ہے تو ورٹیکل اس کے بلاسٹی پہلے یوں کتنی ہے سر زیرو ہے ان سے بلاسٹی زیرو ہے تو ایچ ہم لے سکتے ہیں ایچ اس اگل تو ون بائی ٹو ایکسلیشن کس کے برابر ہے سر یہاں گریوٹی کی وجہ سے ہو گا ہے جی تی سکیار تو یہاں سے تی کی ویلو کتنی آجائے گی سر انڈر روٹ اپ 2 ایچ ڈویڈ بائی جی یہی آپ سے پوچھا گیا ہے بلکل دلکل سمپل کوششن تھا انٹرلیٹر فوڈ چینز کا حال در نیٹ ورک اپ انٹرلیٹر فوڈ چینز اسے آپ کیا کہیں گے ایکس ستم کہیں گے فوڈ ویب کہیں گے اینجی چین کہیں گے یا بائیو چین کہیں گے انٹرلیٹر فوڈ چینز آ رہے ہیں اسے آپ کیا فوڈ ویب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی which one of following is the correct comparison of water content in new born babies and adults بولی جی question 106 which one of following is the correct comparison of water content in new born babies and adults دیکھیں سر جو new born baby ہو تو ان میں لگ باگ 75% آپ کو water دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر adults میں آپ دیکھیں گے تو لگ باگ 60% آپ کے پاس water دیکھنے کو ملتا ہے اس کا مطلب کیا ایسا نیو بارم میں زیادہ ہے نیو بارم بی 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 جائے more water content than adults آپ لے سکتے ہیں 75% new born babies میں 60% جو ہے آپ adults میں لے سکتے ہیں which one of following is the correct comparison of proportion of water in people with more fatty tissues and less fatty tissues more fatty tissues or less fatty tissues والے لوگوں میں اگر آپ کو comparison کرنا ہوگا proportion of water کا بھائی پرسنٹی ہے جو آپ دیکھیں گے تو کن میں زیادہ آ رہا ہے کن میں کم آ رہا ہے جو لوگ جن میں آپ کے پاس زیادہ fatty acids fatty tissues ہوتے ہیں ان میں less water content دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے جی as compared to those with less fatty tissues تو آپ کے پاس آنسر کیا آ رہا ہے سر people with more fatty tissues have less water content than people with less fatty tissues which one of following is the renewable energy source ان میں سے نیچے دیئے گئے option میں سے renewable energy source کون سے ہے کول آ رہا ہے بائیو ماس آ رہا ہے پیٹرول آ رہا ہے یا آپ کے پاس نیچل گیس آ رہا ہے بولی جی تو renewable energy source ان میں سے پوچھے جائے گا تو وہ کون ہے وہ تو آپ کے پاس بائیو ماس ہی آپ لے لیں گے question 108 option number B چلیجے چلیجے 13 question which one of following form of coal will have the highest energy density highest energy density کس میں دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے جی بولی جی آپ پاس option دیئے گئے ہیں option A آپ کے پاس پیٹ دیا گیا ہے option B lignite option C anthracite option D آپ کے پاس option D آپ کے پاس bituminants دیا گیا ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے نا rank دیکھیں گے اگرые coal کی سب سے نیچھے اگر آپ دیکھیں سب سے نیچھے کون ساتھ ہے آپ کے پاس سب سے نیچھے یا آپ دیکھیں گے تو سب سے نیچھے اگر آپ کے پاس جس میں سب سے کم آپ کے پاسitzer content कارONG کا دیکھنے کے ملتے ہو ساس ہے اور lignite کہتے ہیں اس کے بعد Glasنیر کے بعد آپ کے پاس سب bituminants ہو Village اس کے بعد bituminants ہو گیا سب سے اوپر آپ کے پاس سب سے اچھا جو ہے انترہ سائٹ ہو گیا تو اوپس نمبر سی انترہ سائٹ آپ لے سکتے ہیں وچہ فالوئنگ پراپٹیز میک وارٹر اے یونیورسل سالوینٹ ٹھیک ہے جی وارٹر یونیورسل سالوین مانے جاتا ہے کون سی پراپٹیز سے یونیورسل سالوین بناتی ہے دو امپارٹن پراپٹیز ہم لیتے ہیں سر ایک تو اس کی پولرٹی ہوتی ہے دوسری آپ کے پاس اس کے جو قابلیت ہوتی ہے جو اس کی شمتہ ہوتی ہے تاکہ یہ ہائیڈروجن بانڈ بنا سکے یہ پانی کو جو ہے ایکسینل سالوین بناتا ہے تو ان میں سے کونسی دیا گیا ہے سب پولر مالیکلز آپ لے سکتے ہیں پولرٹی ایک لے سکتے ہیں آپ وہ دوسری جو آپ کے پاس آ رہے ہیں جو آپ کے پاس یہ ہائیڈروجن بانڈ بناتا ہے جو قابلیت ہے آپ کے پاس پانی کی ہائیڈروجن بانڈ بنانے کی وہ اسے اچھا ایکسینل سالوین بنا لیتا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ زائلیم اور فولیم جو ہیں کس طرح کی ٹیشیوز ہیں ٹرانسپورٹیشن ٹیشیوز آ رہے ہیں کونیکٹو ٹیشیوز آ رہے ہیں سکیر ٹیشیوز آ رہے ہیں یا ویسکیلو ٹیشیوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس فا کے لیے بھی اپنٹر کوششن ہے ٹھیک ہے ٹرانسپورٹیشن میں بھی آپ کے پاس یہ پچھا جا سکتا ہے تو ویسکیلو ٹیشیوز آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کمپلیکس پرمینٹ ٹیشیوز مانیں گے آپ نے سٹیٹمنٹ ایک دی گئی ہے کہ if a body is in equilibrium under the action of three co-planer and current forces each other force is proportionate to the sign of the angle between that other two belongs to which tharam آپ کو پوچھے گئے یہ جو ڈیفنیشن بولی گئی ہے کہ اگر ایک کوئی باڈی ایکلوبر میں ہیں under the action of three co-planer اور current forces میں each other forces proportionate to the یہ اگر آپ کہیں گے سارے آپ پاس یہاں پر اگر کوئی باڈی ہے یہاں پاس a یہاں پاس point b ہو گیا یہاں سے آپ پاس c کی طرف لگ رہی ہے force یہاں پر اگر آپ پاس angle یہاں پر بیٹا ہو گیا یہاں پر گھاما ہو گیا اور یہاں پر اگر آپ الپا لیں گے تو ڈیفنیشن آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی کیا آپ پاس اس طرح سے آپ پڑھتے ہیں a divided by sine of alpha a divided by sine alpha is equal to b divided by sine beta is equal to c divided by sine gamma یہ آپ نے کہاں پڑھا ہوگا sine rule اسے آپ کیا کہتے ہیں سلامی سارم کہتے ہیں counter number which determines the shape of an orbital is got ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ counter number جو آپ پاس شیپ اور بڑی کی ڈپینٹ کرتا ہے جس پہر اسے آپ کیا کہتے ہیں سپین کاٹن ورکہ تین مہینیڈی کونٹ نومر کہتے ہیں ازمیثل کونٹ نومر یا پرنسپل کونٹ نومر بس کے لیے آپ اسے کیا کہتے ہیں سر اسے آپ ازمیثل کونٹ نومر کہتے ہیں کیونکہ جو ازمیثل کونٹ نومر ہے یہی ڈینوڈ کرتا ہے ساب شل جو ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ پاس اور بلٹر ہوتا ہے جس میں الیکٹران بلانگ کرتا ہے اس کو کون دینور کرتا ہے آپ کے پاس ازمثل کانٹی نمبر کرتا ہے اسی وجہ سے آپ پر یہ دیٹرمائن بھی کرتا ہے آپ کے پاس شیپ اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی ہوتی ہے جو اس سیٹر ہوتی ہے اینگل و مومنٹم آپ الیکٹران سے ساتھ وہ بھی آپ کے پاس ازمثل کانٹی نمبر کے مازم سے آپ نکال سکتے ہیں جب تائب آب ندیشن سپر forth wherein کس طرح کا نکل ماننیں گے ہلو owns اگر مانے گے ہٹرو ٹرو پاس سٹ پر somos outapon how to come from in Sri Lanka dot flying took researchers working in demon جو ہے کہینگے تو کس کیٹھوٹ اگر آپ جب چھوٹ میں آپ لے لیتے ہیں ایک تو آپ لے لیتے ہیں سے دوسرے آپ آؤ کے پاس سی پرو ٹراپک لے لیتے ہیں سی پرو فائٹجنے آپ کہتے ہیں وہ تیسرہ پراہ سائٹک آجتے ہیں تو جو سی پرو فائٹک آجتے ہیں یہ ٹوٹ اوپک مہنہیں بھی میں ہی انکلوڈ کیا جاتے ہیں تی امپورنٹ کواسٹن سے آج سی کلاس میں ہم نے سر آپ کے پاس اور 60 کوشن آپ کے پاس ہو گئے ہیں اگلی کلاس میں کچھ اور important questions کریں گے اور اس طرح سے آپ کی تیاری جو ہے بڑی بہتنے تکیچے بنی رہی گی کوشن ہماری سر یہی ہے تاکہ آپ جو ہیں بڑے بہتنے تکی چیزیں کو روایت کرتے رہیں چیزیں کو سیکھتے رہیں امید کریں گے کہ آج سی کلاس میں آپ نے بڑے بہتنے تکی چیزیں سیکھیں ہوں گی گزاج کریں گے آج سی کلاس میں آپ نے کچھ چک ہے تو پلیز لائک شروع سبسکرائب کرنا نہ بھوڑنا کیونکہ آپ دوستوں کی سپورٹ ہے بس وہی موٹیویٹ کرتے ہیں سیشن میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے ملتے ہیں سکلی ویڈیو میں تل دن ڈو ٹیو ٹیور بیسٹ کیا تھانکیو تھانکس ای لارڈ پر واشنگ